سوچا جا رہا ہے کہ پاکستان کی حالت ایسی ہے اور پاکستان کے بارے میں ایکنومک سیچویشن ایسی ہے کہ پاکستان کچھ عرصے کے بعد شاید کسی نہ کسی طور پر کٹنٹ ہوا کیا ہے کہ گلگت بالتستان میں حکومت پاکستان کا ٹویٹر اکاؤنٹ بند ہے سارفین کی جو لوکیشن ہے یعنی جو یوزرز کی لوکیشن ہے وہ انڈیا یا بہارت دی گئی ہے تیر رہتے ہیں لیکن ابھی جو گلگت بالتستان کے اندر ہوا ہے وہ میں خیال میں بڑا حیران کن بھی ہے اور پاکستان کے لیے بڑا خطرناک کیوں اتنا نراض ہیں کیوں گلگت کے لوگ اتنا نراض ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں وہ یار ناٹ پاکستان گلگت میں جو پروٹیسٹ ہو رہا ہے آپ کو لگتا ہے اس کے اندر کہیں کہیں پہ بھی تھوڑا سا بھی انڈیا کا کوئی ہاتھ ہوگا نہیں یار دیکھو انڈیا کا ہاتھ دیکھو پاکستان کو یہ دیکھنا ہے کہ کشمیر اور گلگت بالتستان کے ساتھ جو آپ کی ہماری دوست ہے لیکن موڈی خود جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ وہ ہی ڈیسن پوٹ آل از ایکس ان بان باسکٹ پاکستان سرکار کو پتہ بھی نہیں چلا اور گلگت بالتستان جو پاکستان کے عوید کبجے میں ہے وہ پاکستان کے نقصے سے نکل کر بھارت کے نقصے میں سامل ہو گیا ہے تیرنگے کے ادھین ہو گیا ہے ویسے تو گلگت بالتستان کی جنتہ بڑے لمبے سمیسے بھارت میں سامل ہونا چاہتی تھی اور بھارت بھی پیوکے اور گلگت بالتستان کو اپنے میں سامل کرنا چاہتا ہے اب لگتا ہے کہ یہ اسی کا پہلا قدم ہے آگے کی چرچہ سنتے ہیں پاکستان کی حالت معاشی معاشرتی اور سیاسی اس حد تک ویک ہو چکی ہے کہ اگر اس وقت کبھی پاکستان پہ خدا نہ خاصتہ جنگ مسلط ہوئی تو پاکستان جو ہے اس کے دفاع کے لیے آپ کو بہت تکلیف تے صورتحال سے گزرنا پڑے گا یہ جنگ امریکہ براستہ بھارت مسلط کر سکتا ہے یا پھر پاکستان جو ہے اس کو مجبور کیا جا سکتا ہے کہ افغانستان کے ساتھ ویسی ہی صورتحال کا شکار ہو کہ جیسے صورتحال پرویز مشرف کے زبانے میں تھی اور اس کے ساتھ ایران کے ساتھ صورتحال ایسی بن جائے یہ ہے وہ مخمصہ ایسے مخمصے میں چپی میں کبھی سوچتا ہوں تو مجھے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد آتی ہے اور میں سر سے پاؤں تل کانپ سوچا جا رہا ہے کہ پاکستان کی حالت ایسی ہے اور پاکستان کے بارے بینی ایکنومک سیچویشن ایسی ہے کہ پاکستان کچھ عرصے کے بعد شاید کسی نہ کسی طور پر کٹنٹ کہ گلگت بلتستان فیزیکلی آپ کے پاس ہے لیکن جو پولٹ جو جو اس کی جیو ٹیگنگ ہے وہ اندوستان کے پاس اور انڈیا یہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہ ہمارا حصہ ہے جس طرح کشمیر کا وہ دعویٰ کرتے ہیں اس طرح گلگت بلتستان اور کشمیر یہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا علاقہ ہے اور یہ آپ ہمیں دے دیں یا ہم آپ سے لیں گے جو بھی میں نے کہا نا کہ مختلف point of views ہے حالانکہ ابھی کچھ دن پہلے راجنات سنگھ صاحب نے کہا تھا کہ ہمیں کسی کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے نہ ہم نے اس کے لئے لڑنا ہے اور نہ ہم نے یہ کوئی زبردستی لینا ہے میرے خیال میں راجنات سنگھ صاحب کی بات درست ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی جو یہ ہوا ہے ہوا کیا ہے کہ گلگت بلتستان میں حکومت پاکستان کا ٹویٹر اکاؤنٹ بند ہے سارفین کی جو لوکیشن ہے یعنی جو یوزرز کی لوکیشن ہے وہ انڈیا یا بہارت دی گئی ہے ٹویٹر نے بظاہر گلگت بلتستان میں حکومت پاکستان کی اکاؤنٹ تک رسائی بند کر دی اور خطے کی لوکیشن تبدیل کر کے اسے بہارت کا محول بنایا ہے اللہ نہ کرے پھر سے کوئی بنگلہ دیش علیدہ ہو تو کیا جیسے گلگت بلتستان میں پروٹیس ہوتا نظر آ رہا ہے پاکستان کو یہ دیکھنا ہے کہ کشمیر اور گلگت بلتستان کے ساتھ کیسے رہنا ہے یہ جو کشمیر گلگت بلتستان کے وہاں پہ کل الیکشن دوبارہ ہونے تھے لیکن پولیس نے اسمبلی سیل کر دی یعنی کہ گلگت بلتستان کی اسمبلی جس کے اوپر حق ہے لوگوں کا کہ وہ جائیں جا کے اپنی مرضی سے ووٹ ڈالیں وہاں پہ الیکشنز ہوں تو وہاں پہ جا کے جو ہے وہ اسمبلی سیل کر دی جاتی ہے اس بات کی کہنے میں یہاں پہ بوم ہے ہمیں اطلاع ملی ہے تو یہ تو کوئی نیا وہاں پہ آئی جی لگا دی ہے تو یہ جو ایک جسے کہتے ہیں نا کہ ایک بڑی انفورچونیٹ قسم کی سیچویشن ہے جس میں پاکستان کی جو جسے وہ کہتے ہیں نا کہ سرکار گلگت بلتستان کو تو وہ حقوق پور سے یا چین سے کہ کیا راستہ ہے ہم کر چکے ہیں ہم جا چکے ہیں ہم جانتے ہیں تو لیکن سٹریٹیجک کلیریٹی کی ضرورت ہے ان ایشیو سے وہ رابن ریفل جو آپ کی ہماری دوست ہے مجھے یاد ہے اس نے انڈیو میں ایک دفاعی تھی کسی سیمینار میں ہمارے خیال ہے کوئی اس کو بھی بیس سال ہو گئے مطلب ہم نہیں ریلائز لیکن ہماری جنگیں کچھ ہو رہے ہیں لیکن وہ ہماری ایک کوئر کریکشن تو خود ہی ہوگی نا جی بتالیس سال افغانستان کی جنگ ہوئی اب وہ ختم ہو گیا پہلے کتنا بڑا وہ اوور رائیڈنگ تھا وہ ایک فیکٹر نہیں ہے آپ کے ایکسپٹ کہ وہ دہشت گردی کے حوالے سے ایک لیمیٹڈ فیکٹر دیکھیں جو تھا کہ انڈیا وہاں سے آ رہا ہے امریکہ یہ کر رہا ہے وہ تو ختم ہو گیا ختم ہو گیا پھر آپ کا یہ تھا کہ پروکسی کہنے والے ابھی بھی کہتے ہیں دیکھیں افغانستان مجھے ابھی بھی امید ہے کہ انڈیا بیسکلی ایشیا کا ملک ہے اس میں بڑی ایک تاریخ ہے اس ہیریٹیج ہے اور اگرے الیکشن میں پتہ نہیں کیا ہوتا ہے پہلی تفاہ ایک یونیٹڈ فرنٹ بن گیا ہے اس بے اختلاف کا بی جی پی کے خلاف لیکن موڈی خود جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ وہ ہی ڈسن پوٹ آل از ایکز ان ون باسکٹ اس نے بھی آن یکرین ایلیدہ سٹینڈ لیا امریکی سے ہاں ہاں بالکل اور اب بھی ان کو چائنا کے ساتھ بھی وہ زیادہ آگے نہیں جائے گا ان کے خلاف وہ پنگا نہیں لے سکتا ہے نہیں ایسی پرگمیٹک آپ کو دیکھیں لیکن آپ نے یہاں پہ جسے کہتے ہیں نا زلزلہ لیا ہے یہ اس کو کہتے ہیں پالسی اس کو کہتے ہیں سٹریٹیجی اس کو کہتے ہیں انفلوینس اس کو کہتے ہیں پاور ہمارے ہاں والے کیا کہتے ہیں اوہ جی ہم تو یہ کر دیں گے تو ہم تو وہ کر دیں گے کرو بھائی کیوں نہیں کرتے کرو در والے کشمیر کی اس طرح کی جیوٹیکنگ نا لوکیشنز چینج کرو کہ وہ پاکستان کا حصہ ہے آپ کا دماغ تو بھئی کبھی اس طرح جائی نہیں سکتا لیکن کہاں پہ جائے گا آپ کی وہ والی نہ تو کچھ بھی نہیں ہے نہ دماغ ہے نہ حیثیت ہے نہ کچھ اور میں جو مرضی پاکستان میرا ملک ہے میں پاکستانی ہوں لیکن میں ایک چیز ضرور کروں گا کہ یہ سمارٹ تینکنگ ہمارے پاس بھائی نہیں ہے میں سچ ہوں ہمارے پھئی نگہ پھنے پہ پھنے پہ پھنے 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 پہ پھر دیکھے الان میں ہمیں ابنا اپنے اللہ یام ہمارہ اپنے لائدوں یہی ہمارے تھے سچ دیدے یہ یہ کنڈیشن آ چکی ہی ہے میں آپ کو یقین سے بات کر رہا ہوں لیکن یار اس سے بری اس سے بری کنڈیشن اور کیا لائیں گے آپ آپ دیکھیں آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا کہ جمع کاسمیر جو بھارت کے پاس ہے اسی کا کچھ حصہ پیوکے اور گلگت بلچستان پاکیتان کے عوید کبجے میں ہے بھارت سرکار اپنے اسطر پر پریاس کر رہی ہے لیکن پچھلے دنوں جب بھارت کے رکھر منتری راجناسی نے ایح بیان دیا کہ اب اس حصہ پیدا ہو رہی ہے کہ گلگت بلچستان اور پیوکے بینا بھارت کے لڑے یعنی بینا بھارتی سنجکوں کے گولی چلائے ہی بھارت میں سامیل ہو جائے گا تو بہت لوگوں کو یہ بشواس نہیں ہوا لیکن اب گلگت بلچستان اور پیوکے کی لوگوں دوارہ جو اندولن چلائے جا رہا ہے اور اس اندولن کے پیچھے کارن یہ ہے کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں انہیں دوہرے دردے کا ناغرک سمجھا جاتا ہے سوٹیلا بیوہار کیا جاتا ہے بیکاس کے نام پر سن ہے جبکہ اس کے بیپریت بھارت کے جمہو کاسمیر والے حصے میں دن دونا رات چوگنا پرگتی ہو رہی ہے تو وہ اپنی سرکار کے سوٹیلے بیوہار سے کھن ہو کر بھارت میں سامیل ہونے کا جو اندولن چلائے ہیں اور اسی بیچ کل یا خبر آئی کہ گلگت بلچستان جو پاکستان کے نقصے میں دکھایا جا رہا تھا اب بھارت کے نقصے میں ہے بھارت کے تیرنگے کے ادھین ہے اس کو لے کر پاکستان میں بوال مچ گیا ہے کیونکہ پاکستان کے سرکار کو پتہ ہی نہیں چل پا رہا ہے کہ آخر ایسا کیا ہوا لگتا ہے کہ جو گلگت بلچستان کی نرواتی سرکار کو برخاص کیا گیا ہے اس کے پیچھے سرکار کا ہی پرستاو یا منصہ ہے یہی کارن ہے کہ کل پاکستانی سرکار نے گلگت بلچستان کے اسمبلی کو سیل کر دیا ہے یہ بھارت کے لیے سبح سنگیت ہے آج کے لیے بس اتنا ہی جائیں آپ اگر ہم سے جڑا رہنا چاہتے ہیں تو کھرپیاں میرے چینل کو سبسکائب کریں تتھا بیل آئیکن بھی دوا دیں تاکہ نئی ویڈیو کی جانکاری ترنت آپ تک پہنچ جائے دھنیواد جائے